کیسے ہیں دوستو، غزہ اسرائیل جنگ کو دو ہفتے ہونے کو ہیں اور اس دوران اس جنگ کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے۔ وہ لڑائی جو شروع میں ایک حملہ یا ایک جھپٹ لگ رہی تھی اب وہ چار ملکوں تک کم از کم پھیل چکی ہے اور اس نے کلیر انٹرنیشنل لائنز بھی ڈراؤ کر دی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ ہے۔ یہ لڑائی کتنی کمپلیکس ہو گئی ہے اسے یوں سمجھیں کہ اگر یوکرین ریشیا وار ایک ٹیڑی میڈی لائن تھی تو غزہ اسرائیل جنگ کئی رنگ کی الجی ہوئی ایسی دور کا جنگل ہے جس کا سرہ کسی کو نہیں مل رہا۔ ایسے میں آپ ذرا صرف ملٹری انسٹالیشنز دیکھیں جو اسرائیل کے علاوہ باقی ملکوں نے اس جنگ کے گرد کھڑی کر دی ہیں۔ غزہ اور اسرائیل کے ویسٹ میں مغرب میں دنیا کا سب سے مصروف ترین تجارتی سمندر میڈیٹرینیون سی بہرہ روم ہے۔ اسی سمندر میں پرو اسرائیل فورسز یعنی امریکہ اور برطانیہ نے انسٹالیشنز کر بھی دی ہیں۔ کچھ پہنچ گئی ہیں کچھ پہنچ رہی ہیں۔ پہلے امریکی انسٹالیشنز کو دیکھیں تو یہاں دو امریکی ائرکرافٹ کیریئرز یو ایسیس جرارڈ فورڈ اور ڈی آئیزن ہاور پہن چکے ہیں۔ پھر دو کلاس کروزرز نورمنڈی اور فلپائن سی موجود ہیں۔ ساتھ ڈسٹوئرز وارشپس ہیں، پانچ فریگٹس، دو لینڈنگ سپورٹ شپس ہیں۔ جس کے روہ دو ہزار سے زائد امریکی میرین کمانڈوز بحری بیرون پر موجود ہیں۔ جبکہ امریکی انٹیلیجنس کی ایک ٹیم اسرائیلی فورسز کے ساتھ طلبیب یا کسی بھی جگہ اسرائیل میں موجود رہے گی جو کہ غزہ پر حملوں میں اور حماس کے خاتمے کے لیے پلیننگ میں اہم کردار ادھا کرے گی۔ مطلب پورا پینٹاگن اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر حماس کے خاتمے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈر نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے ایک سو ارب ڈالرز کی ملٹری ایڈ کانگرس کے سامنے رکھنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کی ان ہزاروں میزائلز اور جنگی سامان کے علاوہ ہے جو ابھی اسرائیل کے سرزمین اور ساحل پر پہنچ بھی چکا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہی برطانیہ یوکے بھی اسرائیل کی ملٹری مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکا ہے۔ انگلینڈ کی طرف سے دو روائل میوی ائرکرافٹ شیپس، سروننس ائرکرافٹ یعنی جاسوسی کرنے والے تیارے، تری مرلین ہیلیکاپٹرز اور روائل میرین کمانڈوز بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ نیٹو جو کہ یورپین اور امریکی ملٹری الائنس ہے وہ بھی اسرائیل کے مدد کے لیے الارٹ ہے۔ اب دوستو کہ آپ دیکھئے کہ یہ سارا ویسٹن الائنس جس جگہ پر حملے کے لیے پر طول چکا ہے وہ کل ملا کر اکتالیس فورٹی ون کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے۔ اور اس میں بھی جس جگہ پر حملہ کرنا ہے جہاں پر انہوں نے حماس کا خاتمہ کرنا ہے وہ دس سے بارہ کلومیٹر لیندھ کا ٹوٹل ایریا ہے یعنی غزہ شہر۔ اب اس ویسٹن الائنس جسے ہم دوسری جنگ عظیم کے ریفرنس میں ایلائیڈ پاورز بھی کہہ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک تو حماس کی تنظیم ہے جو غزہ کی منتخب حکومت بھی ہے دوہزار چھے سے۔ حماس کی اس وقت واحد طاقت زیر زمین سرنگوں کا جال ہے ٹرنلز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ملک حماس کو تو چھوڑ دیں غزہ کے نہتے عوام کے ساتھ بھی نہیں کھڑا کے وہ بمباری رکوائے آگے بڑھیں۔ لیکن الائیڈ پاورز کو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ دو طاقتور ملکوں یعنی اریشیا اور چائنہ کی طرف سے ایک دباؤ مل رہا ہے۔ ایسا دباؤ جس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اسرائیل پر یہ حملہ کر دیں گے لیکن یہ ضرور اس کا انتیجہ نکلے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کئی سالوں پر محیط جنگ میں پھنس جائیں گے۔ ایسی جنگ جس میں وار تھیٹر کے پھیلنے کا اندیشہ ہر وقت ہوگا۔ روس نے اس جنگ میں دباؤ اس طرح ڈالا ہے کہ میڈلیس کے بلکل کنارے پر بلیک سی کے انٹرنیشنل وارٹرز میں اپنی ملٹری موہمنٹس شروع کر دی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے چین میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے بعد میڈلیس میں بھی ایک فرنٹ کھول لیا ہے۔ اس نے دو ائرکرافٹ کیریئرز میڈیٹرین سی میں بھیج بھی دیئے ہیں میں دھمکی نہیں دے رہا لیکن میں نے ریشن ملٹری جیٹس میک تھرٹی ون کو ہائپر سونک میزائلز کے ساتھ پیٹرولنگ کا حکم دے دیا ہے۔ یہ پیٹرولنگ بلیک سی کے نیوٹرل وارٹرز پر پرمنٹ کی جائے گی۔ ہم میڈلیسٹ کی بدلتی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ایک ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کے ساتھ ہماری ائر فورس انٹرسپٹر جیٹس کے ساتھ مستقل اس مشن پر رہے گی۔ یہ سب صدر پیوٹن نے چین میں کھڑے ہو کر کہا۔ اب دیکھیں دوستو پیوٹن نے یہ کہہ کر کہ ہم دھمکی نہیں دے رہے اصل میں دھمکی ہی تو دی ہے۔ اس بیان میں دو باتیں بہت اہم ہیں صدر پیوٹن کے بیان میں۔ ایک یہ کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر کھڑا ہو کر کسی تیسرے ملک کو ایسی دھمکیاں میں اس بات کہتا ہے جس میں طاقت کا اظہار ہو تو اس کا کچھ بوجھ پہلے میزبان ملک پر بھی آتا ہے۔ یہ بیان ریشن پریزیڈن نے صدر چینی حکمران شیجن ٹنگ سے ملاقات کے بعد ان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر دیا ہے۔ وہ بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ میں شرکت کے لیے پیجن میں موجود تھے۔ میڈل ایسٹ کے بارے میں اس پولیسی بیان سے پہلے ان کے یہ الفاظ تھے جو پریس کانفرنس لمبی تھی اس والو جواب کرتے ہوئے انہوں نے بات کہی۔ اس میں اس خاص اس دھمکی عمیز بیان سے پہلے ان کے الفاظ یہ تھے کہ امریکہ یوکرین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے لانگ رینج میزائل دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے سوائے یوکرین کے مسائل میں اضافے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ امریکہ اب یوکرین میں جو بھی کرے گا اس سے خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکے گا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ بھی پوری طرح سمجھا جائے گا اور ہم یعنی ریشنز یہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ ساتھیوں جس بلیک سی کے اوپر ریشن تیارے میزائلوں سے لیس ہو کر مستقل پیٹرولنگ کریں گے اس جگہ کو ذرا نقشے پر آپ دیکھیں۔ یہ بلیک سی کا ساؤتھ پارٹ ہے اور اسرائیلی سرزمین پس میریٹرینین سی بہیرہ روم اس جگہ سے ایک ہزار کلومیٹر سے کچھ ہی زیادہ فاصلے پر ہیں۔ جبکہ ان میک تھرٹیون تیاروں پر جو میزائل لگے ہیں ان کی رینج بھی ایک ہزار کلومیٹر ہے۔ پھر سیریا یعنی شام میں پہلے سے ریشن ملٹری بیس موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غیر سرکاری فوج ہزباللہ جو لبنان میں ہے جس کے پاس ہماز سے کہیں بہتر شورٹ رینج اور لانگ رینج گائیڈیڈ میزائلز ہیں وہ بھی وارٹ ہیٹر میں پوری طرح داخل ہو چکی ہے۔ ہزباللہ کے پاس ہماز کے راکٹس کے نسبت پریسیزن اور ایکوریسی سے اٹیک کرنے والے میزائل بہت زیادہ ہیں۔ اسرائیلی ایڈیفنس سسٹم آئرین ڈوم کے لیے ان کو ہزباللہ کے میزائلز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہماز کے راکٹس کے نسبت کافی مشکل ہے۔ ان مختلف قسم کے ہزباللہ کے میزائلز کی تعداد دسیوں ہزاروں میں ہے اور ایک رف اندازہ جو مختلف میڈیا اوٹلیٹس لگاتے رہتے ہیں اس کے مطابق اس کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ اور تین لاکھ کے کم ہے تھوڑا دو اور تین کے درمیان ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ فگر دوستو مغربی میڈیا کا اور مختلف میڈیا اوٹلیٹس کا اندازہ ہی ہے کیونکہ ہزباللہ تو اپنے نمبرز ایکوریٹلی نہیں بتائے گی۔ تو خیر ہزباللہ کے پاس جو میزائلز اور راکٹس ہیں وہ موبائل لانچر سے لانچ ہوتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کسی ایک لانچنگ فیسلٹی کو تباہ کر کے ان کی صراحیت کو ختم بھی فوری طور پر نہیں کر سکتا۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ ایلائیڈ پاورز یعنی ویسٹرن پاورز کے مقابلے میں ایکسس ریزسٹنس شام سے، بلیک سی کی طرف سے یعنی ریشیا سے، لبنان سے اور غزہ میں حماس کی طرف سے آئے گی۔ ان کے ساتھ چین کی سفارتی مدد اور عربوں کی کسی حد تک اخلاقی اور مالی مدد جیسے جیسے کانفلکٹ آگے بڑھے گا ویسے ویسے بڑھتی ہوئی آپ دیکھیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان بھی زیادہ دیر اس سے لا تعلق نہیں رہ سکیں گے کہ صرف بیانات پر ان کا گزارہ ہو جائے۔ کیونکہ جس ووٹ بینک پر وہ دو دہائیوں سے ترکیہ کی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں یہ وہ ووٹ بینک ہے جس نے فلسطین میں غزہ میں حملے کے بعد خاص طور پر ہسپٹل پر حملے کے بعد انکرہ اور استمبول میں سب سے پہلے اسرائیلی کانسلیٹ پر حملہ کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف عرب ممالک میں حملے ہوئے اور اب اسرائیل نے تمام عرب مسلم ممالک سے اپنے سفارتی حملے کو واپس بلا لیا ہے۔ سو جیسے جیسے یہ کانفلیکٹ غزہ اسرائیل کانفلیکٹ آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ دنیا ایک اور گہری کھائی میں دھستی چلی جائے گی۔ لیکن کیا یہ کانفلیکٹ لمبا چلے گا مہینوں سالوں تک جائے گا؟ جی ہاں اسرائیل اگر گراؤن انویجن کرتا ہے غزہ شہر میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ وہ تیار بھی ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گراؤن انویجن کرتے گا۔ لیکن اگر وہ گراؤن انویجن نہیں کرتا اور کوئی اس جیسا دوسرا سرپرائز اٹیک کر دیتا ہے تو پھر بھی اسے حماس کے خاتمے کے لیے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے ایک نہ ایک وقت زمین پر اترنا ہی پڑے گا۔ پھر جیسے ہی وہ زمین پر اترے گا غزہ میں داخل ہوگا وہ حماس اور ایرانی ٹریپ میں آ جائے گا۔ یعنی لمبی لڑائی کا آقاز ہو گیا وہی جو الائٹ پاورز کے سب مخالفین مہینوں سے چاہ رہے تھے۔ ساتھیوں سترہ اکتوبر کی رات غزہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری جنگ کا مور کافی بدل دیا۔ عالمی طور پر پیراڈائم بھی شفٹ کر دیا۔ یہ واقعہ غزہ شہر کے بیچوں بیچ واقعہ ایک چھے سے سات منزلہ الہلالعرب ہسپٹل پر حملے کا تھا۔ ایک سو چالیس سال سے ون فورٹی یئر سے قائم اس ہسپتال کو انجلیکل کرسچن کمیونٹی چلا رہی تھی۔ یہ کینسر کے بریزوں اور خصوصان خواتین کے لیے غزہ میں ایسی واحد بڑی فیسلٹی تھی۔ اس ہسپتال کے اندر بھی ایک چرچ تھا اور اس کے دائیں بائیں بھی دو تاریخی چرچ آج بھی موجود ہیں۔ مطلب اس علاقے میں کرسچنز کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے۔ سترہ اکتوبر کی رات چھے اور سات بجے کے درمیان اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے پریشان غزہ کے شہری ہسپتال کو محفوظ چھت سمجھتے ہوئے اس میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہاں کھیلتے بچوں کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر کچھ دن سے وائرل ہو رہی تھیں۔ کئی دن سے اسرائیلی تیارے جو ڈاکیا بنے ہوئے تھے وہ اس ہسپٹل پر اور غزہ سیٹی کے دوسرے ہسپتالوں پر پرچیاں پیپرز گرا رہے تھے کہ آپ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں ہم کسی بھی وقت بمباری شروع کر سکتے ہیں۔ اس پر ہسپٹل ایڈمسٹریٹرز ویڈیو بیانات جاری کر رہے تھے یو اینو کے ذریعے اسرائیل سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہسپٹلز خالی کرنے کی وارننگز واپس لی جائیں۔ کیونکہ ہسپٹلز میں چھوٹے بچے ہیں، نو مولود، نیو گون بیبیز ہیں، ایسے زخمی ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، کئی بچے اور بڑے وینٹی لیٹرز پر ہیں، کچھ مریضوں کے آپریشنز شیڈیول ہیں، کینسر کے کچھ مریض ہیں جو کریٹکل پوائنٹس پر ہیں۔ ہم آخر کیسے ہسپٹل خالی کر کے جا سکتے ہیں؟ ان سب کو یہاں سے لے کر جانا کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہسپتال انتظامیہ کو اسرائیلی فورسز کی طرف سے ٹیلی فون پر ہسپتال خالی کرنے اور چلے جانے کا بار بار کہا جا رہا تھا۔ اس سب کے دوران ہماس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹس بھی فائر کیے جا رہے تھے وضا سے۔ تو سترہ اکتوبر کی رات الہلالعرب ہسپٹل کی پارکنگ میں ایک میزائل گٹا ہے جس سے ہماس انتظامیہ کے مطابق چار سے پانچ سو افراد مارے جاتے ہیں۔ ان میں بچے، مریض اور ڈاکٹرز بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ یعنی تقریباً سب کے سب غیر مسلح اور عام لوگ جس میں مارے جاتے ہیں۔ اس حملے کے فوری بعد اس اٹیک کو اسرائیلی سپوکس پرسن نفتالی جو کہ نیتنی راہو کے بڑے قریبی ہیں، مرڈیبز نے بھی ان کے ساتھ ویڈیوز میں دیکھے گئے ہیں، انہوں نے فاتحانہ ایکس پر ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اسرائیلی ائر فورس نے ہماس بیس کو غزہ ہسپٹل کے اندر جا کر نشانہ بنایا ہے۔ اس نے ہیش ٹیگ آئیسیس ہماس بھی استعمال کیا جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور لکھا کہ اس اٹیک میں بہت سے لوگ مار دئیے گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر وہاں موجود یعنی ہسپٹل کے گرد موجود ریپورٹرز کے ذریعے عالمی میڈیا میں گردش کرنے لگی تو اسرائیل جو اپنے مغربی اتحادیوں کی طرف سے ہائی مورل گراؤنڈ لے رہا تھا اس کے لیے مشکلات شروع ہو گئے کیونکہ اب اسرائیلی اور امریکی مفادات پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ ترکی میں رات کے دو بجے مظاہرین گھروں سے نعرے لگاتے ہوئے نکل آئے انہوں نے انکرہ اور استمبول میں اسرائیلی کانسلیٹ اور امیسی کو آگ لگا دی۔ ایران میں بریٹیش اور فرانسیسی امیسیز کے باہر ہزاروں ایرانی جمع ہو گئے فلسطین کے دوسرے حصے ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں نے اپنے صدر محمود عباس کے خلاف مظاہریں شروع کر دیئے لبنان میں رات کے دو بجے مظاہرین نے امریکی امیسی پر حملہ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ اسرائیل کے دوسرے ہمسائے اردن میں بھی ہزاروں مظاہرین رات دس بجے سے ہی اسرائیلی امیسی کے باہر فلسطینی جھنڈوں کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تیونانس، لیبیا، پاکستان اور مصر میں بھی ایسے ہی مظاہریں شروع ہو گئے۔ لیکن ان عرب مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اتحادی نیٹو ممالک میں بھی احتجاج ہونے لگے۔ جرمنی جہاں فلسطین کی حق میں مظاہروں پر پبندی لگا دی گئی تھی وہاں بھی لوگ باہر نکلائے۔ انہوں نے پولیس وینز پر بوٹل بم پھینکے اور یہودی عبادت کا سیناغاؤگ پر بھی حملہ کیا۔ سپین کے شہر بارسلونہ میں بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے ہوئیں جو میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہونے لگیں۔ اسی طرح کیریبین میں، نیدر لینڈ میں اور کولمبیا میں بھی فلسطین میں بمباری اور خصوصا ہسپٹل پر اٹیک کے خلاف لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس سب کے دوران دوستو اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی سوشل میڈیا ٹیم کے انہی لیڈنگ رکن نفتالی نے وہ جو ٹویٹ کی تھی فاتحانہ اس کو ڈلیٹ کر دیا۔ مگر تب تک ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ہزاروں لوگ اس کا سکرین شوٹ لے چکے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی سوشل میڈیا نے سارے واقعے کو ایک اور رنگ دینا شروع کیا کہ ہسپٹل دھماکہ دراصل انہوں نے نہیں کیا، آئی ڈی ایف، اسرائیلی فورسز کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ حماس کی ساتھی تنظیم اسلامی جہاد کی طرف سے ایک راکٹ فائر ہوا تھا جو ہوا میں پھٹ گیا اور واپس ہسپٹل میں آن گرہ۔ یعنی یہ آئی ڈی ایف کی نہیں، حماس کی ساتھی تنظیم کی کاروائی ہے۔ اس کلیم کو اسرائیلی میڈیا، پرائم نیتن یاہو اور ان کی ٹیم نے خوب شیئر کیا۔ پھر یہی کلیم اگلے دن اسرائیل آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی گفتگو میں اور پھر ٹویٹر میں کچھ الفاظ بدل کر دھورایا۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد اسرائیل کو اس حملے سے انہوں نے بلکل ہی بری کر دیا جو بائیڈن نے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے تک جو معلومات آئی ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ نہیں کیا بلکہ حماس کی طرف سے ہوا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حماس نے ہسپیٹل کو جان بوچھ کر نشانہ بنایا ہے۔ بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا اٹیک ہے جس میں اسرائیل ملابس نہیں ہے۔ اس پر دوستو آپ دنیا بھار میں بحث چل پڑی کہ یہ حملہ آخر کس نے کیا ہے؟ اس بحث میں اسرائیل کے خلاف جو بہت طاقتور دو کوئنٹ جاتے تھے اس کے خلاف وہ ایک امریکی آرمی ویٹرن ڈیلن گرافت جو ویپنز ایکسپرٹ بھی ہیں انہوں نے پیش کی ہے یہ ان کا انیلسز تھا یہ تنزیہ ان کا میڈل اسٹ مونیٹر میں پبلک بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی میزائل جے ڈی اے ایم جو امریکی ساکتہ ہے اور امریکی تیارے ایف سکسٹین کے ذریعے سے فائر کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جو آواز ایک ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی اور پھر پبلک ہوئی اس میزائل حملے کی اس کے ساؤنڈ سگنیچر سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ میزائل حملہ تھا۔ راکٹ کی آواز ایسی نہیں ہوتی کیونکہ راکٹ کے پیچھے گائیڈڈ فنز نہیں لگے ہوتے۔ جبکہ جو میزائل ہسپتال کو لگا ہے اس ویڈیو میں جو اس کی آواز ہے اس میں ایک سی ٹی کی آواز ہے ایک ویسلنگ ساؤنڈ ہے اور ٹکرانے کی جو انٹینسٹی ہے جو اس کا دھماکہ ہے وہ آواز جو ہے وہ جے ڈی ایم میزائل ہی کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے تجربے سے بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل چونکہ اس ہسپتال کو خالی کروانے کے لیے کئی وارننگز دے چکا تھا تو آئی ڈی ایف نے یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے یہ چک کیے بغیر کہ یہ ہسپتال خالی ہو گیا ہے یا نہیں اس پر فائر کر دیا۔ ایک دوسرا پوائنٹ جو اسرائیل کے اس بیان کے خلاف جاتا ہے کہ یہ راکٹ ہمنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہماز کا یا اسلامی جہاد کا جو راکٹ ہے وہ کچھ بھی کر لیں وہ پانچ سو انسانوں کی جانے لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ راکٹ فیول ایک سو سے دو سو کلو گرام تک اس میں ہوتا ہے اور اس کے پھٹنے سے اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو یہ اسرائیل کے لیے زیادہ پریشانے کی بات تھی کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ راکٹ اسرائیل میں گرتے ہیں۔ میں سے بہت سے آر اینڈ بوم تباہ کر دیتا ہے لیکن بہت سے وہاں جا کر گرتے بھی ہیں۔ یہ دو پوائنٹ اسرائیل کے خلاف جاتے ہیں لیکن اسرائیل اپنے حق میں کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے جے ڈیم میزائل سے یہ سب دھماکہ ہوا ہے اور اتنی ہلاکتیں ہونی ہیں تو ہمیں وہ گھڑا دکھائیے جو اتنے بڑے میزائل کے ٹکرانے سے پڑتا ہے۔ کیونکہ ہسپتال کی پارکنگ میں تو اتنا بڑا گھڑا دکھائی نہیں دے رہا یہ اسرائیل اپنی حمایت میں دلیل لاتا ہے۔ قطر کے اجزیرہ ٹی وی نے کئی تفصیلی ریپورٹس میں سیکنڈ بائی سیکنڈ تجزیہ کر کے یہ دکھایا ہے کہ جس وقت چھے بچ کر ان سٹھ منٹ پر کچھ ساتھ سے کچھ پہلے یہ حملہ ہوا اس وقت غزہ سے کوئی بھی راکٹ فائر نہیں ہو رہا تھا۔ دوستو یہ بہت سے کلیمز ہیں جب تک ہمارے سامنے پورے واقعے کی ویڈیوز کسی بھی ذریعے سے نہیں آ جاتی یا اس جگہ کی جہاں حملہ ہوا وہاں کی تفصیلی ویڈیوز ہر اینگل سے نہیں آ جاتی یا جیسا کہ فلسطینی آتھارٹی کہہ رہی ہے ریڈ گروس کی تفصیلی ریپورٹ نہیں آ جاتی انبائس ہمارا کسی بھی نتیجے تک پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کونسا ایک ہسپٹل ہے؟ اس سے پہلے بھی تو اسرائیل ہسپتالوں کو سکولز کو اور یوئن کی ایمبولینسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے دوستو کہ احلالعرب ہسپٹل حملے کی جو بھی ریپورٹ آئے بہت سے لوگوں کو اس کی پرواہی نہیں رہی کہ یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا تھا کس نے کیا تھا کیونکہ وہ تمام لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں۔ ہاں غزہ میں جو زندہ ہیں انہیں بھی جیتے جی مارنے جیسا محول پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ ایسے دوستو کہ امریکی صدر جو بیٹن جنگی حالات میں اسرائیل آئے انہوں نے اسرائیل کے لیے تو ائرکرافٹ کیریئرز اور اربون ڈالرز کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ انہیں ہتھیار بھی دیئے اپنے میرینز بھی دیئے لیکن غزہ کے لوگوں کے لیے انہیں نے ایک چھوٹا سا اعلان کیا جس پر ابھی تک عمل بھی نہیں ہو سکا۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ سو ملین ڈالرز دس کروڑ ڈالرز غزہ کے لوگوں کے لیے وہ امداد دیں گے۔ اب یہ امداد وہ کیش میں ساتھ تو لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ امداد ابھی انہوں نے کانگرس سے جا کر اپروف کرانا تھی۔ لیکن جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا کانگرس میں ریپبلکنز نے اس اعلان کی اس امداد کی مخالفت کر دی اور کہا کہ ہم دہشتگردوں کو ایک پینی بھی نہیں دیں گے ہم کیوں اپنا اپنے ٹیکسپیرز کی رقم ان کو دیں۔ غزہ کے تئیس لاکھ ٹو پنٹ تھری ملین لوگ کب دہشتگرد ثابت ہوئے؟ ریپبلکنز میں سے کسی نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا۔ لیکن اسی کانگرس کے نمائندوں نے اسرائیل کے لیے جس کا پانی اور خوراک بلکل بھی بند نہیں ہے اس کے لیے بائیڈن کی طرف سے مزید سو ارب ڈالرز کی امداد کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ امداد یوکرین اور اسرائیل دونوں کے لیے ہو گئی۔ لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ امریکہ پہلے بھی اسرائیل کو چالیس ارب ڈالرز، فورٹی بلین ڈالرز اینولی ہر سال ملٹری ایٹ دیتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس دورے کے دوران اسرائیل کی حمایت کے جو بلند بانگ دعوے کیے ان میں یہ بھی کہا کہ فلسطین کے تمام لوگوں کو دہشتگرد نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر دہشتگرد نہیں سمجھنا چاہیے تو ان کو کیا بچانا چاہیے اور اس بچانے کے لیے امریکی صدر کیا کریں گے؟ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مصر کے صدر کو مصر کے حکمران کو قائل کر لیا ہے کہ وہ امدادی سامان کے بیس ٹرک، صرف بیس ٹرک جن میں کہ اندھن فیول شامل نہیں ہوگا وہ غزہ بھیجے گے۔ ویسے اس میں مصر کو قائل کرنے سے زیادہ اسرائیلی پرائم نیسٹر کو قائل کر لیا ہے امریکی صدر کو کہنا چاہیے تھا کیونکہ مصری صدر تو امداد بھیجنے کے لیے کب سے تیار بیٹھے ہیں؟ کئی دن سے مصر کی طرف کھلنے والی غزہ کروسنگ پر ٹرکوں کی لمبی لائن لگی ہے ان ٹرکوں میں کھانا بھی ہے پانی بھی ہے پکانے کا تیل بھی ہے اور سردیوں کے کپڑے بھی ہیں اس سب کو اسرائیل ہی اندر داخل ہونے نہیں دے رہا کیونکہ اس نے شرط رکھ دی ہے کہ سارے سامان کی پہلے تلاشی ہوگی پھر وہ اس کی نگرانی کریں گے کہ یہ سامان کسی صورت حماس کے ہاتھ نہ لگے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حماس تمام اسرائیلی قیدیوں کو واپس کرے گ پھر یہ کھانے پینے کا سامان اندر جانے دیا جائے گا ساتھ میں اسرائیل اس بات کی گرانٹی بھی نہیں دے رہا کہ اگر مصر کی طرف سے امداد کے لیے رفعہ کروسنگ کھولی جائے گی تو وہ بمباری نہیں کرے گا کیونکہ اسرائیل شمالی غزہ میں بمباری کرتے ہوئے جب کہہ رہا تھا کہ سارے غزہ کے شہری ساؤتھ میں چلے جائیں ساؤتھ غزہ میں اور جب وہ ساؤتھ غزہ میں گئے تو ساؤتھ غزہ میں بھی اس نے بمباری کی جہاں کے رفعہ کروسنگ ہے تو اس سے رفعہ کروسنگ کی سڑکیں اور کچھ فیسلٹیز جو تھیں سولیات تباہ ہو گئیں اب انہیں اسرائیل رپیئر بھی نہیں کرنے دے رہا اور جو رپیئر کرنے کے ذمہ داری ہے وہ اس نے مصر پر ڈال دی ہے کہ وہی ان کو رپیئر کروا ہے جس پر کہ مصر تیار بھی ہو گیا ہے مطلب امریکی صدر اپنے ایک لادلے بچے کی طرح منا تو اسرائیل کو رہے ہیں لیکن اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مصری حکمران الفتح سیسی کو منا لیا ہے جیسے کہ وہ مان نہیں رہے تھے لیکن امریکی صدر کے دس کروڑ ڈالر کی مدد کے بیان کی طرح اس بیان پر بھی ابھی تک عمل نہیں ہو سکا کیونکہ دو دن ہوئے اس بیان کو رفا کروسنگ سے ایک ذرہ بھی اونٹ کے موں میں زیرے جتنے جو بیس ٹرک ہیں ان میں سے ایک ٹرک بھی نہیں پہنچ پایا کیونکہ اسرائیل گارنٹی نہیں دے رہا اسرائیل مسلسل شرط رکھ رہا ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ حماس کے ہاتھ میں اگر چلا گیا تو ہم اس کے بعد کوئی اور ٹرک نہیں جانے دیں گے ویسے یہ بہت غیر انسانی بات ہے کہ اگر کچھ سامان حماس کے ہاتھ لگیا تو کیا ان لوگوں کو جن کا اس میں کوئی قصور نہیں انہیں بھوکا پیسہ مار دیا جائے گا اور کون یہ تیع کرے گا کہ جو بھوکے پیسے لوگ یہ کھانا کھا رہے ہیں ان میں سے کون حماس کا رکن ہے اور کون نہیں کیونکہ غزہ کی تو حکومت ہی حماس چلا رہی تھی سرکاری مجھنری کے لاکھوں لوگ ہوں گے جن کا تعلق حماس سے کسی نہ کسی طرح تو ضرور ہوگا کیونکہ حکومت ہی حماس کی ہے دوسری بات یہ کہ انسانی مدد انسانی بنیادوں پر دی جاتی ہے اس بنیاد پر نہیں کہ مدد لینے والے کا تعلق اس تنظیم مذہب گروہ قوم یا رنگ سے ہے اس سب کا دوستو اندھیجہ یہ ہے کہ دیوار کے اس پار لاکھوں بھوکے پیاسے بے گناہ بچے اور خواتین بلک رہے ہیں زخمی بلک رہے ہیں جبکہ دیوار کے دوسری طرف کھانے پینے کے ٹرکوں کی کتاریں لگی ہیں مہرم پٹی بھی موجود ہے لیکن یہ سامان ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا جن کو ضرورت ہے ایک دیوار کے فاصلے پر اس سے زیادہ دوستو غیر انسانی بات اور ہو نہیں سکتی پھر یہی نہیں اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اب ایسی ہو رہی ہے جو انسانی شعور کی ترقی کے بجائے اس کی تنظلی کی طرف جا رہی ہے وہ یہ کہ آزادی اظہار پر پابندی وہاں لگی ہے جہاں کی خوبی ہی یہ تھی کہ وہاں آزادی اظہار کی سب سے زیادہ اجازت ہے ہوا یہ کہ سویڈن، آئرلینڈ، سکوٹلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس، امریکہ اور برطانیہ کے کئی شہروں میں فلسطین کے حق میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے کہ کوئی امید بھی نہیں کر رہا تھا ان مظاہروں میں ایک نعرہ ایسا تھا جس کو بنیاد بنا کر تمام احتجاجوں پر پرو پیلسٹین پرو ٹیسٹس پر پبندی لگا دی گئی یہ نعرہ تھا من النہر ال بحر دریا سے لے کر سمندر تک اس نعرے کا مطلب ہے کہ جو یہ نعرہ لگا رہا ہے وہ اسرائیل کے وجود کو نہیں مانتا کیونکہ یہ جس ان مہر کی بات ہو رہی ہے یہ دریا اردن ہے اور جس بحر کی بات ہو رہی ہے وہ بہرہ روم ہے تو آٹمن امپائر کے دور میں یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک جو علاقہ فلسطین کہلاتا تھا جس میں یہودی عیسائی اور مسلمان سب پرمن رہ رہے تھے وہ دریا اردن سے لے کر بہرہ روم تک کا یہی علاقہ تھا وہی جس میں آج ویسٹ بینک غزہ اور اسرائیل کنوں ہی سے موجود ہیں یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا اور یہ سب لوگ یہاں پرمن رہتے تھے اس دریا اردن سے اس سمندر تک تو اس نارے من النہر الالبہر فروم دا ریور ٹو دا سی کو نفرت انگیز نارا قرار دے کر غزہ پر نمباری کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اب سوشل میڈیا کے نمبرز اتنے اہم ہو چکے ہیں کہ آواز کا دبایا جانا ممکن نہیں مغربی دنیا جہاں کی موڈرن اسٹیبلشمنٹ نے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جنم لیا تھا وہاں اب چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے وہ اس پہلی نسل کا یہ برڈن اٹھانے کو تیار نہیں کہ ہم میڈل ایسٹ یا ایسٹن یورپ کے جگنوں کو اپنے ٹیکسپیئرز کی رقم سے حل کریں گے اس لیے وہ ایک ایسے طریقے سے رییکٹ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا پاڈکاسٹس یوٹیوب اور دیگر چینلز پر اور ایکس جو ٹویٹر تھا یہ وہ میدان بن چکے ہیں جہاں اسرائیلی بمباری اور غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضے کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں شاید مغربی دنیا کی طرف سے اتنا شدید رییکشن اسرائیل کے خلاف نہ تھا اگر اسرائیل نے چھے دن میں اس چھوٹی سی غزہ کی پٹی پر چھے دن میں چھے ہزار بمبنا گرائے ہوتے اس شدت کی بمباری تو امریکہ نے بیس سال میں افغانستان پر بھی نہیں کی تھی اتنی تو عراق پر بھی نہیں کی تھی دوستو غزہ اسرائیل کانفلکٹ اور اس طرح کی لڑائیوں میں سب سے مشکل کام حصہ انصاف کو اپنی انسانیت کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ہمیں غزہ کے مظلوم لوگوں کو نہیں بھوننا چاہیے اور نہ ہی ان دو سو یرگمالیوں کو بھوننا چاہیے وہ حماس کی قید میں ہیں ہم ایک اصول کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اصول ہمارا باعث ہے ہمارا باعث نہ تو کسی ایک ملک کے ساتھ ہے نہ ایک مذہب کے ساتھ نہ کسی فرقے کے ساتھ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو کمزور ہے اور جو لڑائی میں شریک نہیں تھا لیکن اب لڑائی میں کام آ رہا ہے اسرائیل میں قید پانچ ہزار بے گناہ فلسطینی قیدیوں کو بھی ہماری آواز چاہیے اور اسرائیل سے پکڑے گئے وہ دو سو لوگ بھی ہماری توجہ کا حصہ رہیں گے جو کسی جنگ کا حصہ تو نہیں تھے لیکن ایک انتہا پسند حکومت یعنی نیتن یاہو کی حکومت کی ظالمانہ پولیسیز کی بھیڑ چڑھ گئے ہم اس اصول کے ساتھ ہیں کہ مسائل کا حل لڑائی کے بغیر ہی ممکن ہے کیونکہ مقال ساہر لدیانوی جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے یہ کیا مسئلوں کا حل دے گی ساتھیو غزہ اسرائیل جنگ نجانے کب تک چلے یہ فلیش پوائنٹ اب پھٹ پڑا ہے اس جنگ کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے جیسا کہ غزہ کے نصور لوگوں کی امداد اور جنگ کی مخالفت یہ دو کام بھلے آپ سوشل میڈیا پر ہی کر رہے ہوں اس سے امپیکٹ آئے گا یہ ایک اچھا آغاز ہوگا لیکن خوراک اور پانی پہنچانے کے لیے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ تعامل کیجئے اور کمزور کو یہ صلاح یہ مشورہ ہرگز مت دیجئے کہ طاقتور سے ٹکرا جاؤ کیونکہ اس سے کمزور کا زیادہ نقصان ہوگا اور اس کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے بہتر ہے کوئی دانشمندانہ لانگ ٹرم حل نکالا جائے جیسا کہ دنیا میں گئی لیڈرز نے نکالا چار لیڈرز کی کہانی ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ انہوں نے بترین حالات میں کس طرح اپنی قوم کے کمزور حصے کو کمزور دنوں کو لیڈ کیا اور آج وہ طاقتور قومیں ہیں طاقتور ملک ہیں اور وہ اس وقت دنیا کے مختلف فیلڈز میں لیڈرز ہیں یہ چار لیڈر کون تھے ان کے مسائل کیا تھے انہوں نے کیسے اپنی قوم کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جس کو ہم اب دانشمندانہ راستہ کہہ رہے ہیں یہ پوری تفصیلات آپ ہماری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ فلسطین اسرائیل تنازہ شروع کیسے ہوا تھا اور یہ رہی انسانی ارتقاء پر ہماری سیریز کی کلی لیسٹ